عمران خان نام آپ جانتے ہیں پاپولر نام ہے پاکستان میں میں عمران خان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا عمران خان نے اس ویڈیو میں بتایا کہ آپ کوئی بھی شخص ایک بڑا لیٹر کیسے بن سکتا ہے اور اس ٹائم عمران خان ایک پاپولر لیٹر بھی ہے اور دنیا کی کئی یونیسٹریز میں عمران خان کو ایکزامپل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایس ایک گریٹ لیٹر عمران خان کی ویڈیوز دکھا کر بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے وہ کیسے مخاطب ہوتا ہے ہر چیز بتائی جاتی ہے لیڈر سے متعلق اور اسی لیڈر نے فور کالیٹیز بتائی کہ ایک ایک لیڈر میں فور کالیٹیز کونسی ہوتی ہیں بہترین کالیٹیز ہیں میں نے جب خود وہ سنی تو مجھے لگا واقعی ہی اگر میں کہتا ہوں کہ یہ فور کالیٹیز ایک شخص میں آ جائیں تو وہ ایک کمال لیڈر بن سکتا ہے گریٹ لیڈر بن سکتا ہے جیسے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان میں بھی یہ کالیٹیز تھیں تب ہی وہ ایک عظیم لیڈر تھے پہلی کالیٹی کیا ہے کہ ایک لیڈر ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ سچائی کا راستہ اپناتا ہے جھوٹ کی طرف نہیں جاتا ایک لیڈر ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کو چاہے اس کا جتنا مرجی نقصان کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لیڈر بنیں تو آپ ہمیشہ سچ بولیں ایک لیڈر انصاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے انصاف کے مطابق چلتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں سے انصاف کرتے تھے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں انصاف کی بنیاد پر کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لیڈر بنیں تو آپ ہمیشہ انصاف کریں نمبر تری سیلفش خود غرض لیڈر خود غرض نہیں ہوتا لیڈر اپنا بھلا نہیں سوچتا لیڈر پہلے اپنے ماں تحت یعنی کہ جو اس کے کارکن ہیں اس کے چاہنے والے ہیں اس کے فالور ہیں پہلے وہ ان کا پیٹ بھرتا ہے پہلے ان کو کھلاتا ہے ان کا خیال کرتا ہے بعد میں وہ اپنا خیال کرتا ہے خود کھانا بعد میں کھائے گا پہلے اپنی ٹیم کو کھلائے گا اپنی ٹیم کو ہمیشہ پیارٹی دے گا اپنی ٹیم کا ہمیشہ ساتھ دے گا اپنی ٹیم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہمیشہ مشکل کام خود کرے گا اور خود بجائے گا کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے اپنی ٹیم کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا نہ کہ وہ مشکلات پیدا کرے گا نمبر فور دلیر لیڈر ہمیشہ دلیر ہوتے ہیں لیڈر کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کسی واقعہ کیونکہ دلیری ہی سے تو انسان لیڈر بنتا ہے اگر آپ دلیر نہیں ہیں تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیر تھے جنگ میں جاتے تو آگے ہوتے آپ ہمیشہ بہادری سے جنگ لڑتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ آپ اس طرح سے جنگ لڑو اب یہ کرو یہ کرو نہیں وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے خود فرنٹ پر بھی ہوتے تھے خود بھی لیڈ کرتے تھے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے لوگوں کا ساتھ بھی دیتے تھے اپنی ٹیم کو اکیلہ نہیں چھوڑتے تھے دلیری کا مظاہرہ کرتے تھے تو اگر آپ ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں یہ فور کوالٹیز اپنا لیں تو دیکھے گا آپ انشاءاللہ ایک بہترین لیڈر بن جائیں گے دیکھے گا